ہاں جی زفر صاحب کیا کہنا چاہیں گے اب نوجوان نسل گو جتنے نوجوان نسل ہیں حصلے کی نمائش نہ کریں اور پڑائی کریں اور آج بورے کام سے بچیں شادی بیوہوں پر حصلہ چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے اور آج کے بعد آپ چلائیں گے یا نہیں اور اپنے لوگوں کو کیا کہیں گے آپ یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے غلط کام اور برائی سے اندرہ بچیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج میں بات کروں گا ٹک ٹاک سٹارز کے اوپر اور کچھ سوشل ایکٹویس بنے ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ رالپنڈی میں ایک کردار ہے زفر خان المعروف زفر سپاری کے نام سے بہت زیادہ معروف ہے بہت زیادہ مشہور ہے اور نوجوان نسل اس کے بہت زیادہ پیروں کا آئے رہے ہیں اور اس کی حرکتیں دیکھ کر وہ کوشش کرتے ہیں کہ زفر سپاری جیسی حرکتیں اپنائیں تاں کہ ان کو بھی بوسٹ ملے وہ بھی سوشل ایکٹویس بنے سٹار بنے لیکن سٹار بننے کے لیے بڑی محنت کرنی بڑھتی ہے آپ دیکھنے کے ایک لہور کا بھی ایک ٹک ٹاک سٹار تھا جس نے ایک ترکی کا ایک ڈراما تھا آپ کو معلوم ہے ان کو بھی اس نے چونہ لگانے کی کوشش کی تھی پھر اس پہ ایف آئی آر بھی ہوئی تھی خیر یہاں پہ جو زفر سپاری کا کردار ہے اس کے اوپر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زفر سپاری نے راولپنڈی کے سیول جج غلام اکبر کی عدالت میں ایک حد کے عزت کا دعویٰ کیا ہے بیس کروڑ تیس لاکھ روپے کا یہ حد کے عزت کا دعویٰ ہے ہر جانے کا اس کو دعویٰ کا آ جاتا ہے اچھا یہ جو سٹوری ہے بیسیکلی چوبیس جولائی دوزار انیس کو سٹارڈ ہوتی ہے کہ تین سال بعد کا ڈیوریشن ہے تین سال بعد زفر سپاری کو یاد آ گیا کہ میں حد کے عزت کا دعویٰ کروں تاں کہ جو نوجوان نسل کے دل میں ایک خوف بیٹھا ہوا ہے کہ پولیس ان کو گرفتار کر لے گی ایسا نہ ہو لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے چوبیس جولائی دوزار انیس کو زفر سپاری تھانہ آرے بزار کے اس ٹم کے ایف اے چو سے رابطہ کرتا ہے کہ اس کا کوئی دوست اسد نامی پکڑا گیا ہے وہ اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے زفر سپاری کے بقول جو پٹیشن میں لکھا گیا ہے کہ یہ زفر سپاری اسد سے ملنے تھانہ آرے بزار میں جاتا ہے تو گیڑ کے اوپر وہ سنتری کو بتاتا ہے تو جس کے بعد یہ جیسی اندر گستا ہے تو وہاں پہ انسپیکٹر خالد ستی جو ہیں اس وقت کے ایف اے چو تھے آرے بزار کے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پہ بقول زفر سپاری کے کیونکہ یہ سوشل ایکٹویسٹ ہیں ٹک ٹاک سٹار ہیں اور یہ ان کی باتوں ان کے فالورز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو پولیس گرفتار کرتی ہے زفر سپاری کے بقول ہجام بلائے جاتا ہے اس کے بال کٹے جاتے ہیں اچھا دوزار انیس کی میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتاؤں کہ دوزار انیس میں شخص جو ٹک ٹاک کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر فائرنگ کی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے یا کوئی ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے تو اس کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے زفر سپاری چونکہ ایک برینڈ بن چکا تھا اور وہ ایسی سوشل میڈیا کے اوپر حرکتیں کرتا تھا اس کو دیکھتے ہوئے نوجوان نسل غلط ریک پہ چل گئی تھی اب زفر سپاری کی اگر آپ ٹک ٹاک دیکھ لیں یا آپ اس کا یوٹیوب دیکھ لیں تو وہاں پہ آپ کو فائرنگ کی بے تہاشا ویڈیوز ملیں گی وہ جہاں پہ بھی جاتا ہے اس کے ساتھ ایک پوری پلٹون ہوتی ہے نوجوان نسل ہوتی ہے جو اس کی حرکتوں سے بہت زیادہ متاثر ہے اور اس طرح کے رالپنڈی میں کئی واقعات ہو چکے ہیں کہ جو ٹین ایجرز ہیں جو کالج کے طالب علم ہیں وہ زفر سپاری کی حرکتیں کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کے پر فائرنگ کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اب ان کو نہیں معلوم کہ وہ اپنا مستقبل دعو پر لگا رہے ہیں جب ایک فیار ہو جاتی ہے فیار ہونے کے بعد پھر آپ کو گورنمنٹ کی جاب لینے میں بہت زیادہ دشواری سب پیش آتی ہے لیکن زفر سپاری نے جو حد کے عزت کا دعویٰ کیا ہے اس میں انسپیکٹر خالد ستی اور ہیڈ کانسٹیبل ازیر میر کو کہا گیا ہے کہ انہوں نے اس کی عزت نفس مجروع کی ہے ایسے چون اس کے خلاف جھوٹا پرچا دیا ہے اس کے بال کٹے گئے ہیں پھر اس کے بعد زفر سپاری یہ بھی اپنے اس پیٹیشن میں لکھتا ہے کہ اس نے جب بائیسے کی پیٹیشن موف کی تو تھانہ ائرپورٹ میں ایک اور مقدمہ اسلے کی نوک پر دمکیاں دینے کا درج کیا گیا اور اس میں بھی اس کو گرفتار کیا گیا زفر سپاری یہ کہتا ہے کہ ایسے چون نے مجھے غلیز الفاظ استعمال کیے میرے لیے اور مجھے میری عزت نفس مجروع کی تو اس کے لیے بیس کروڑ تیس لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرے اس پہ عدالت میں جو سمات ہوئی عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کی ہے ان سے جواب طلب کیا اور زفر سپاری کو یہ کہا گیا ہے جو پروسیسنگ فیس ہے اب جو اگر لیگل اس حوالے سے میں آپ کو کچھ چیزیں کچھ وکلا کی حوالی سناؤں گا کہ جب آپ ہرجانے کا دعویٰ دائر کرتے ہیں تو کتنی کوٹ فیس پہ کرنی پڑتی ہے کتنی پروسیسنگ فیس پہ کرنی پڑتی ہے کیونکہ اب یہ ہرجانے کا دعویٰ ہے اور اس کے لیے جو ٹی سی ایس جو پیٹیشن ہوگی جو جو بھی جو عدالتی آرڈر ہوگا وہ جب جائے گا تو ٹی سی ایس کے لیے بھی جو کوٹ فیس ہے جو پروسیسنگ فیس ہے وہ عدال کرنی پڑتی ہے ہرجانے کی فیس سے لائدہ ہوتی ہے لیکن زفر سپاری کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دوں کہ تین سال زفر سپاری انتظار کرتا رہا ہے ہاں جی زفر سپاری کیا کہنا چاہیں گے اب نوجوان نسل گو جتنے نوجوان نسل ہیں حصلے کی نمائش نہ کرے اور پڑھائی کرے اور آپ برے کام سے بچیں شہدی بیاں پر حصلہ چلنا چاہیے اور آج کے بعد آپ چلائیں گے اور اپنے لوگوں کو کیا کہیں گے یہ کہہ رہا ہوں کہ پڑھ گلت کام اور برائی سے اندھا بچیں ہاں جی زفر سپاری کیا کہنا چاہیں گے نوجوان نسل گو جتنے نوجوان نسل ہیں حصلے کی نمائش نہ کرے اور پڑھائی کرے اور آپ برے کام سے بچیں شہدی بیاں پر حصلہ چلنا چاہیے اور آج کے بعد آپ چلائیں گے اور اپنے لوگوں کو کیا کہیں گے یہ کہہ رہا ہوں کہ پڑھ گلت کام اور برائی سے اندھا یہ قدم اٹھایا کیوں گیا ہے اس وجہ سے کہ تاں کے جو پولیس کا خوف نوجوان نسل کے دلوں میں پڑھا ہوئے ہیں اس نوجوان نسل کے دلوں میں جو غیر قلونی حرکتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پر فائرنگ کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تاں کے ایک خوف پیدا کر سکیں اور ان کو فالورز مل سکیں اس طرح کی آپ دیکھ لیں کہیں کی راولپنڈی میں ایسے واقعات ہوئے ہیں ٹرین گزر رہی ہے ٹک ٹاک بنائی جا رہی ہے اور ایک نوجوان جو ہے وہ جان سے ہاتھ بھی دو بیٹھا ہے یہ واقعی راولپنڈی میں ایک سال قبل پیش آیا اس کے علاوہ کئی اور واقعات جو زخمی ہوئے ہیں کچھ چھتوں سے گرے ہیں اور یہ ساری بیسیکلی جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے اور سوشل میڈیا میں زفر سپاری جیسے جو کردار ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کی وجہ سے نوجوان نسل جو ہے وہ دوسری لائن پر چڑھ پڑی ہے اور وہ اپنا مستقبل دعو پر لگا رہی ہے اب جو حد کے عزت کا دعویٰ دائر کیا گیا ہے پندرہ جون کے لیے جواب طلب گیا گیا ایفریکین اس میں کون ہے انسپیکٹر خالد ستی ہیڈ کانسٹیبل اوزیر میر لیکن حیرت انگیز طور پر اب زفر سپاری کے دل میں کیا خوف تھا یا کہ اس نے جو اس میں ایس پی پوٹوہار کا نام نہیں لکھا اس میں ایس ایس پی کا نام نہیں لکھا گیا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ جو انسپیکٹر صاحب ہیں یہ ڈر جائیں گے لیکن پولیس ایک فورس ہے پولیس وہ فورس ہے کہ جب بھی کوئی بھی ایسا انسٹینٹ پیش آتا ہے شہر میں تو سب سے پہلے کال جو جاتی ہے پولیس کو جاتی ہے یا سب سے پہلے کال جو جاتی ہے وہ ایدی ہوم والوں کو جاتی ہے اب زفر سپاری کی اس پیٹیشن میں کیا ہوتا ہے فریکین کو نوٹسز ملتے ہیں وہ کیا جواب جمع کرواتے ہیں پندرہ جون کو جو بھی کیس کی ہیرنگ ہوگی جس حوالے سے بھی ہوگی وہ بھی آپ کو اگاہ کیا ہے زفر سپاری کے حوالے سے آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ زفر سپاری وہ خود قرآن حافظ ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ زفر سپاری کا انٹرویو بھی کریں اور آپ تک اس کی باتیں بھی پہنچائیں کہ وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی جو حرکتیں کر رہے ہیں کیا فین فالورنگ بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں یا وہ سیاست میں آنے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں انشاءاللہ کوشش ہوگی زفر سپاری کا انٹرویو کر کے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اور اس کی باتیں وہ خود قرآن حافظ بھی ہے یہ بہت بڑی بات ہے ایڈوکیٹڈ بھی ہے پھر اس کے علاوہ وہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن وہ اس کی زبانی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے پندرہ جون کو اس حد کے عزت کے دعوے پہ جو بھی سمات ہوگی انشاءاللہ وہ بھی آپ سے آگاہ کیا جائے گا آپ کو اگلے پروگرام تک کے لیے نمزمان تاہرنسید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ